بے احتیاطی یا ہواوں کے روح کی تبدیلی سماغ ایک بار پھر باغات کے شہر پر پلٹ کروار لہور میں فضائی آلودگی کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرعہ پانچ سو سے تجاوز کر گئی مختلف علاقوں میں شرعہ آلودگی آٹھ سو سے بھی تجاوز کر گئی یو ایس کانسلیٹ پر آلودگی کی شرعہ آٹھ سو اٹھ سٹ ریکارڈ کی گئی فیز دی ایچے پر آلودگی کی شرعہ چھ سو چواریس رہی سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرعہ چھ سو تالیس ریکارڈ کی گئی جبکہ سی ای آر پی آفیس پر آلودگی کی شرعہ چھ سو انتیس ریکارڈ کی گئی ہے ہمارے ساتھ کومل اسل موجود ہیں کومل آگاہ کیجئے گا واضح کمی ہونے لگی تھی گزشتہ دو دن سے ایکیو آئی لیول میں کیا وجوہات بتائی جاری ہیں پھر سے ائر قوالیٹی انڈیکس بڑھنے کی جبکہ سموک صورتحال کی حوالی سے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ایک بار پھر سے ایکیو آئی پانچ سو پچیس کی بلندیوں کو چھو رہا ہے پاکستان سمیت لاہور کے پہلے نمبر پر علودہ ترین قرار دے دیا گیا ہے اور وجوہات کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ ویہیکلز کا بیجا استعمال اور اسی کے ساتھ سکولز بھی کھل گئے ہیں ساتھ ساتھ ریسٹوران کی اوقات کار بھی چینج کیے گئے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہوایں بھی اپنا رخ بدل رہی ہیں جو سینئر وزیر کی جانب سے بیانت سامنے آیا ان کی جانب سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ مشرق کے جانب سے چلنے والی ہوایں جو ہے جو مغرب کی جانب رخ کر رہی تھی اب وہ پھر سے ایک دفعہ اپنی ڈریکشن چینج کر رہی ہیں اور جو وجوہات بن رہی ہیں لاہور میں سموک صورتحال کو ایک دفعہ پھر سے بڑھاوا دینے کی اس کے ساتھ جو مہکمہ محولیات کے جانب سے اپنی کاروالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور شہر میں کاروائیاں بروقت کی جاری ہیں ابھی بھی لاہور کے مختلف انٹری پوائنٹس جس میں سگیاں پل ہے بند روڈ سائٹ ہے بروقت اقتماد کو یقینی بنایا جارہا ہے ایچ ٹی وی کی انٹری کو مکمل طریقے سے بند کر دیا گیا ہے ترپال سے ڈھکی ہوئی جو ٹرالیاں صرف ان کو ہی لاہور کی سڑکوں پر چلنے دیا جا رہا ہے جبکہ باقیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے صبح کے اوقات میں تعلیمی اداروں پر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ جو سکول بروقت نہیں کھل رہے یا وقت سے پہلے کھل رہے ہیں خاص طور پر ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے جس میں کپس کولیز کا نام جو ہے اس وقت سامنے آیا ہے وہ بتایا جا رہے ہیں یہ بارہ کو تو سیل کر دیا گیا ہے اور باقی جو تین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درچ کر دی گئی ہیں فیکٹریوں کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمرشل جو جنریٹر ہیں گرین لوگ ڈاؤن والے ایریا پر اس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہواے بھی رخ پدل رہی ہیں اور ہواوں کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں یہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی بڑھتی گئی ہے ساتھ ساتھ لاہوریوں کو ایک بار پھر سے موقع مل گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی منمانی کر سکیں تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لاہور کی فضاء جو ہے وہ ایک بار پھر سے علوتہ ترین قرار دے دی جا رہی ہے وہی اگر میں آپ کو لاہور کے مختلف علاقوں کی صورتحال کی حوالے سے بتاتی چھولوں تو اس وقت یو ایس کانسولیٹ میں آٹھ سو اٹھ سٹھ اور فیس ایٹ ڈی ایچ میں چھے سو چوالیس سید مراتب لیڈور میں چھے سو انتالیس سی ای آر پی آفیس چھے سو اندیس ائر کوالیٹی انڈیکس کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ ریکرڈ کی جاری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوش علاقے جہاں پر کوئی ہائی بھی ویہیکلز کا جانہ نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسے افراد نہیں رہتے جو کہ اپنی گاڑیوں کے فٹنس کو یقینی نہیں بناتے وہاں کا ائر کوالیٹی انڈیکس اس قدر جو ہے وہ ہائپ کریئٹ کر رہا ہے تو باقی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ باقی جگہوں پر جو ائر کوالیٹی انڈیکس بڑھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ٹرالیاں بھی دیکھنے کو ملے گی رکشے بھی چلنے کو چل رہے ہیں جو کہ آلودہ دھوان چھوڑ رہے ہیں بائکس بھی چل رہی ہیں ٹانگا گارڈی بھی چل رہی ہے مطلب ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اندرونے لاہور میں نظر آئے گی اور کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں مل کر لاہور کی فضاء کو آلودہ کر رہی ہیں ہمارے لاہوری احتیاط بھی تو نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ کومل تھی اپ ڈیٹ کر رہی تھی اب یہ آپ کو بتائیں پی ایچے سموکت دارک کے لیے اگدامات کی بجائے گرین ایریا ختم کرنے لگا شجرکاری کی بجائے پی ایچے مصنوعی خوبصورتی پر فنڈس کا ضیاہ کرنے لگا حسین چوک میں گھاس اور پلانٹیشن ختم اینڈو اور سیمٹ کے نئے مانومنٹ کی تیاری کی جا رہی ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے ساتھ دوری نایاب ہے جی دوری نایاب جی پلکل ایک جانب حکومت پنجاب وزیراعلا مریم نواز شریف صاحبہ اور عدالت جو ہے لاہور ہائی کورٹ ان کا ایک اہم پوائنٹ پہ نکتہ اتفاق ہے کہ لاہور شہر میں گرین ایریا بڑھانے ہیں اور جو پہلے سے موجود گرین ایریا ہیں ان کو مزید ریفائن کر کے مزید ان کو بہتر کر کے زیادہ سے زیادہ پھول پودے لگانے ہے شرک کاری کرنی ہے اور اس حوالے سے پی ایچے نے ایک طرف لنگز آف لاہور کا پروجیکٹ سٹارٹ کے دوسری درہ جہاں میں موجود ہوں حسین چوک میں تاریخی گول چکر جو کہ بہت ہی خوبصورت نمائع ہوتا تھا گرین یہاں پہ سبزہ ہوتا تھا پھول پودے لگائے ہی جائے تھے اور یہاں پہ بڑا ہی لوگ بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے اس کو اور ایک منی پارک کی حصیت اختیار کرتا تھا اب اس کو اکھاڑ کے سارے سبزے کو گھاز کو پھول پودوں کو یہاں پہ ایک سٹرکچر بنایا جا رہا ہے انٹرو کا سٹرکچر اور اس پہ جو ہے مونومنٹ بنایا جائے گا جس سے نہ صرف اس گول چکر کا ایٹی پرسنٹ گرین ایریا ختم ہو جائے گا بلکہ ٹونٹی پرسنٹ جو رہ جانے والا گرین ایریا ہے اس کو بھی آرٹیفیشل طور پر ڈیزائن کیا جائے گا اور نہ وہاں پہ سبزہ ہوگا نہ گھاس ہوگی اور نہ دیگر جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبرٹی گول چکر پہ ہوتا ہے سبزہ بھی ہے گھاس بھی ہے پھول پودے بھی ہیں رش بھی لگا ہوتا ہے لیکن نہ یہاں پہ گھاس ہوگی نہ پھول پودے ہوں گے اور اس سے پی ایچھے جو ہے وہ اپنے ہی حکومت کے جو ایک ویجن ہے اس کی منافی کام کرے گا مونومنٹ بنا رہا ہے اس سے صرف نظروں کو وقتی طور پر خوبصورتی ملے گی لیکن محول کے لیے یہ ایک کسی صورت بھی مصبت اور بہتر محول جو ہے پیدا نہیں کر سکے گا دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پنجاب ٹیکس بک بورڈ اکیڈمی بنانے کا منصوبہ کاغزوں کی نظر ہو گیا نہم اور دہم کے علاوہ کسی جماعت کے لیکچر سائٹ پر نہیں ڈالے جا سکے تین سال بعد بھی آٹھ فین تک کے لیکچرز ویب سائٹ پر نہیں ڈالے جا سکے ذرائع کی جارب سے ایسا بتایا جا رہا ہے آن لائن اکیڈمی بنانے کا مقصد بچوں کی ٹیوشن سینٹر سے جان چھوڑوانا تھا مزید بتائیں گے اس معاملے پر جنید ریاض جنید آگا کیجئے گا عجیب انجاب ٹیکس بک بورڈ آن لائن اکیڈمی بنانے کا منصوبہ کاغزوں کی نظر ہو گیا صرف نہم دہم کے لیکچرز جو ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے تھے جو کہ سنگل نیشنل کریگرم کے تحت کورس تبدیل ہونے کے باعث وہ بھی اب کرامت نہیں رہے حالانکہ دعویٰ کیا گیا تھا تین سال قبل کے پہلی سے دہم جماعت تک انگریزی اور اردو زبان دونوں میں جو ہیں وہ لیکچرز لکھے جائیں گے تاکہ جو پڑائی میں کمزور بچے ہیں ان کو بھی کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی ٹویشن سینٹر سے جان چھڑوائی جا سکے لیکن تاحال جو ہے پہلی سے آٹھویں تک تو لیکچرز کوئی بھی لیکچر نہیں رکھا گیا کسی بھی جماعت کا جبکہ نہم دوام کا صرف انگریزی زبان میں اور انگریزی سلیپس کے مطابق لیکچرز رکھے گئے ہیں جو کہ آئندہ سال سے سلیپس تبدیل ہونے کی وجہ سے کرامت نہیں رہیں گے اس والے سے محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ پہلی سے دہم جماعت تک نئے لیکچرز تیار ہو رہے ہیں جو کہ جلد جو ہے آن لائن اکیڈمی کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائیں گے جہاں پر بچے آن لائن پڑ سکیں گے اور ان کو ٹویشن سینٹر سے جان ہوڑ جائے گی سولر سسم سے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بجلی کی پیداوار کرنے کنکشاہ آپ صرفین نے خلاف ورزی کر کے منظور شدہ لور سے زائد بجلی کی پیداوار کی اضافی بجلی کی پیداوار کرنے والوں کی چیکنگ کے لیے خصوصی فورس بنا دی گئی مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ شاہد ندیم سپرا ہے جی شاہد سپرا بلکل لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی میں صرفین کی جانب سے قوانین کے باراک سولر سسٹم سے بجلی کی اضافی پیداوار کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس پر لیسکو چیف شاہد حیدر کی ہدایات کی روشنی میں وہ صرفین جنہوں نے اپنے کنیکشن سولر سسٹم پر منتقل کروا لیے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے خصوصی فورس بنا دی گئی ہے دائیات جاری کی گئی ہیں کہ سب ڈیوینز کی سطح پر یا ڈیوینز یا سرکل لیول پر گریلو کمرچل اور انڈسٹریا سارپین نے اگر سولر سسٹم پر اپنے کنیکشن منتقل کروائے ہیں ان کی چیکنگ کی جائے چونکہ جب کنیکشن حاصل کیا گیا اس وقت جو منظور شدہ لوڈ تھا اس کا ایک اشارہ پانچ پیسہ تک اضافی ڈی جی میراد کی صورت میں ان کو فیسیلٹی دی گئی کہ وہ سولر سسٹم کی جنریشن کر سکتے ہیں لیکن جب ان کو کنیکشن دے دیا گیا تو اس کے بعد سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور سارپین نے اضافی سولر پینلز کی تنصیب کروالی ساتھ میں جو منظور شدہ لوڈ ہے اس میں ایکسٹینشن نہیں کروائے گئی اور منظور شدہ لوڈ ان کا کم ہے سینکشن لوڈ کم ہونے کی وجہ سے لیکن دوسری جانب سولر سسٹم سے بجلی کی جنریشن زیادہ کرنے کی وجہ سے کمپنی کا جو ریونیو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیکنگ کے بعد یا ان کے کنیکشن منقطع کیا جائے یا پھر نوٹس شاہد سپراہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آتے کے بعد گھی کا بہران بھی سنگین ہو گیا شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور آئل کا سٹاک ختم ہو گیا درجہ اول دوم سوم گھی بھی دستیاب نہیں ہے شہزاد خانف دالی ہمارے ساتھ ان سے صورت حال پر مزید ڈیٹیلز لیں گے جی شہزاد بلکل شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر ہر گزرتے دن کے بعد ایک کے بعد ایک بہران جنم لے رہا ہے پہلے آٹے کا مسئلہ حال نہیں ہوا تھا اور اب ایک اور بہران نے یہاں پہ سر اٹھا لیا ہے شہر کے اکثروں بیشتر یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور آئل کی سپلائی جو ہے وہ مکمل ختم ہو چکی ہے پہلے سبسیڈائز گی اور آئل نہیں ہوتا تھا اور اب جو درجہ اول دوم اور سروم کا گی اور آئل تھا وہ بھی دستیاب نہیں ہے اس وقت ہم شہادمان یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہیں اور میرے پیچھے جو ریکس ہیں یہ گی اور آئل کی ہیں کبھی یہ بڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن اب یہ خالی پڑے ہیں صرف چند پیکٹس یہاں پہ پڑے ہیں گزشتہ پندرہ دن سے گی اور آئل کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے لیکن اب تک اس کی سپلائی باہر نہیں ہو سکی یوٹیلٹی سٹورز پر نہیں آ سکی اور نہ ہی یوٹیلٹی سٹورز کی انتظامیاں کو پتہ ہے کہ شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر گی اور آئل کی سپلائی کب آئے گی پہلے آٹے کا بہران جو ہے وہ سنگین سورتیال اکتیار کر چکا ہے اور اس کے بعد نہ گی دستیاب ہے نہ آئل دستیاب ہے اور اسی وجہ سے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر نوے فیصد سیل جو ہے وہ گر گئی ہے اس وقت جس یوٹیلٹی سٹورز پر موجود ہیں اس کی ماہانہ سیل جائے وہ ایک کروڑ پے ہے اور اب معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کی سیل تقریباً دس سے بیس لاکھ کے درمیان رہ گیا یعنی اسی لاکھ روپے کی سیل بلکل ختم ہو چکی ہے تو ان حالات میں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں یوٹیلٹی سٹورز سے نکالے اس کے علاوہ سارفین کے لیے بھی بڑی مشکل ہے ان کے بنیادی اشعہ ضروری ہے جب وہ دستیاب نہ ہوں تو پھر سارفین یوٹیلٹی سٹورز کا روک کیوں کریں گے گزشتہ دو گھنٹوں سے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور صرف ایک خاتون جو ہے وہ یہاں پہ سودا صرف لینے آئی یعنی پورا پورا دنی یہاں پہ اور دیگر یوٹیلٹی سٹورز پر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے شہریوں نے اب یوٹیلٹی سٹورز کا روک کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ نہ تو یوٹیلٹی سٹورز پر ان کو سبسیڈی مل رہی ہے اور نہ ہی بنیادی اشعہ ضروری ہے دستیاب ہیں اس حوالے سے سارفین یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ یوٹیلٹی سٹورز بنائے تھے جب یہاں پہ ریلیف ہی نہیں ہے تو یہاں پہ پھر آنے کا کیا فائدہ وفاقی حکومت کم عامدنی والے طبقے کی مشکلات کا اضالہ کرے ان کا احساس کرے تاکہ جو عام آدمی ہے جس کی عامدنی کم ہے یا جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے خطے گربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کے بچوں کا پیر پالا جا سکے اس لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت فوری طور پر سبسیڈی بھی بحال کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی سٹورز پر اشعہ ضروریہ کی تسلسل کے ساتھ شہزاد کان بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پارکنگ مافیا نے حدود سے تجاوز کر کے فٹ پاٹ پر قبضہ جمع لیا ہے پارکنگ کے لیے بکرر کردہ فیس دس روپے کی بجائے تیس روپے وصول کی جانے لگی ہے شہریوں کا زائد پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ سامنے آگیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے براہ راست رومیل الیاس موجود ہے ان سے بات کریں گے رومیل کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا کہنا ہے شہریوں کا آجی بلکل آجی کیم چوک ایمپرس روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر پارکنگ مافیا کی جانب شادی سے زائد سرک اور فٹ پاٹ پر غیر قانونی پارکنگ سٹیند قائم کر کے قبضہ کر لیا گیا ہے اور نہ صرف اس پارکنگ سٹیند کے باعث ٹیفک روانی متاثر ہے بلکہ جو پیدل چلنے والے شہریوں نے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر منظور شدہ پارکنگ سٹیند ہے اس کی حدود کو تجاوز کر کے فٹ بات اور آدھی سے زائد سرک پر پارکنگ سٹیند قائم کیا گیا ہے اور جو فیس ہے مقرر کردہ دا سو روپے اس کی بجائے تیس سے پچاس روپے تک جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں جس پر یہاں پر موجود جو شہری ہے وہ شکرے کر رہے ہیں کچھ شہری موجود بھی ہے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس حوالے سے مزید بتائیں جی کیا معاملہ یہاں پر آپ یہاں پر آئے ہیں پارکنگ سٹیند پر آپ نے موٹر سائیکل لگائی ہے کتنی فیس ہے آپ نے کتنے پیسے دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود ہی دس روپے فیس ہے دس روپے کٹ کر کے اوپر تیس روپے لکھے ہوئے ہیں مجھے کہتا ہے جی بائک میں نے لگائی ہے کہتا ہے ادھر نہیں ادھر لگاؤ میں نے اس کو پکڑا دیا نمبر بھی نہیں پوچھا انہوں نے بائک کا نمبر کیا ہے انہوں نے نمبر نہیں پوچھا تیس روپے مجھ سے لیا ہے پچاس روپے مانگے میں نے کہا یار اوپر تو دس روپے لکھے ہوئے ہیں کہتا ہو چھاٹے دس روپے لکھے ہوئے ہیں تو اگر تیر روپے نکالے میں کہا یار تو اوپر دس روپے لکھے ہوئے ہیں تو داسی لے ہیں دس لکھے ہیں پچاس روپے طلب کیے جاتے ہیں اور تیس روپے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں ایک اور شہری یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بتائیں جی آپ کیا کہیں گے فٹ پارٹ پر قبضہ ہے سڑک پر قبضہ ہے عام شہری جب آپ یہاں سے گزرتے ہیں کن مشکلات کا سامنا رہتے ہیں آپ کو رحمان الرحیم دیکھیں جی یہ فٹ پارٹ جو ہے نا یہ پتہ گھو رہی ہو رہی ہے قبضہ گروپ ہے معافی ہے یہ ہم پیدر کہاں چلیں دیکھیں ہم بزرگ ہیں سر ہمیں چلیں گے کمار کے قرارے ہیں کون ذمہ دار ہے میں وزیرالہ پنجاب مریانوہ سہبہ اور کمیشنل لہر سے پوچھتا ہوں کہ یہ معافیہ کو کیوں نہیں پکڑتے گھلو پر ایک تونک آمرا ہو یا تھانا کلنگزنگ ہو یہ ہمیں فٹ پات خالی کرا کے تھے قبضہ گروپ سے یہ قبضہ معافیہ اتنا پاور فول ہے اگر ہم کچھ بات کریں نا باپے ہمیں فٹ پات خالی کرا کے دو فٹ پات شہریوں کا ہے پیدل چلنے والوں کا ہے اور اسے خالی کروانے کا جو مطالبہ ہے وہ یہاں پر موجود شہری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پارکنگ محافیہ کی جانب سے نہ صرف آدی سے زائد سلط پر پارکنگ سٹین قائم کر رکھا ہے بلکہ جو فٹ پات ہیں وہاں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے یہ بہت سکتہ ہمارے ساتھ رو میل تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی آر اے کا ای آئی ایم ایس سسٹم کو پوائنٹ آف سیل سے مربوط کرنے کا فیصلہ الیکٹرونک انوائس منیٹرنگ سسٹم اور پی او ایس کی تنصیب سے ٹیکس دیٹا کا حصول آسان ہو جائے گا مزید تحصیلہ جانیں گے ہمارے ساتھ کلیم اختر ہیں جی کلیم اگاہ کیجئے گا آجی بلکل پنجاب پنجاب ریونی اوٹورٹی کی جانب سے اپنا الیکٹرونک انوائس منیٹرنگ سسٹم کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سسٹم پی او ایس سے منسلی کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ اس فیصلے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ بھی بقاعدہ طور پر مرتب کر لی گئی ہے اور اس کو عملی جامع پینانے کے لیے جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اکتیس دسمبر تک تمام ریسٹورنٹس کو ایف بی آر کے جو پی ایس سسٹم ہے اس کے ساتھ منسلی کر لیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ اٹھائیس فروری تک جو دیگر سرویس دینے والے سیکٹرز ہیں ان کو بھی ایف بی آر کے پی ایس سسٹم کے ساتھ منسل کیا جائے گا اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پی آرے کی جانب سے اپنے سسٹم کو جو پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ منسل کیا جائے گا اس سے نہ صرف ممکنہ طور پر ٹیکس میں چوری روکی جائے گی بلکہ اس کے علاوہ جو کچھی ریسید کی آرڈ میں جو کروڑا روپے کی ٹیکس چوری کی جا رہی تھی اسے بھی ممکنہ طور پر روکا جا سکے گا جبکہ اس کے علاوہ جو ریسید مالکان ہیں ان کو بھی جو انوائس ہے وہ جنریٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور جو اس کے علاوہ ٹیکس گزار ہیں انہیں علید علیدہ سسٹم کے ساتھ مربوط کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی جبکہ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ دیگر جو صوبوں کی ٹیکس آٹھارٹیز ہیں ان کو بھی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور اس سے نہ صرف ٹیکس میں چوری کو رکا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ جو ٹیکس کولیکٹ کیا جاتا ہے ممکنہ طور پر کلیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ابھی آپ کو بتائیں سرکاری کالوجز میں بھرتی کے لیے آرزی اسادزہ کی سنی گئی آرزی اسادزہ کو اب تنخواہوں کے لیے سال ڈیر سال کا انتظار کرنا پڑے گا محکمہ ہاری ایڈوکیشن اب آرزی اسادزہ کو پچاس ہزار مہانہ بنیاد فرام کرے گا جبکہ چوئے ماہ کے لیے بھرتی کی جانے والے اسادزہ کو ہر تین ماہ بعد تنخواہ دینے کی پولیسی تھی مزید بتائیں گے اس بارے میں امران یونس امران یونس آگاہ کیجئے گا لاہور سمیل سوہ بھر کے سرکاری کالوجز میں اسادزہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے محکمہ ہاری ایڈوکیشن ہر سال آرزی اسادزہ بھرتی کرتا ہے یہ آرزی اسادزہ چھ ماہ کے لیے جو ہیں وہ بھرتی کیے جاتے تھے اور قوانین کے مطابق رولز کے مطابق ان آرزی اسادزہ کو ہر تین ماہ بعد اکٹھی تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی تھی اور دوزار بائیس سے یہ آرزی اسادزہ جو ہیں یہ سال ڈیر سال سے ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملی اور اب جو ہے محکمہ ہاری ایڈوکیشن نے ان آرزی اسادزہ کو خوشخبری جو ہے وہ سنا دی ہے اب ان آرزی اسادزہ کو جو اسادزہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لاہور سمیس ہوئے بھر کے سرکاری کالوجز میں بھرتی کیا جاتے ہیں ان کو اب مہانہ بنیادوں پر تنخواہ جو ہیں وہ ملیں گی اور اس سوالے سے ڈی پی آئی کالوجز نے محکمہ ہاری ایڈوکیشن سے بجٹ جو ہے وہ مانگ لیا محکمہ ہاری ایڈوکیشن آج محکمہ فینانس کو سمری ارسال کرے گا جس میں چھتیس کروڑ ستتر لاکھ کا بجٹ جو ہے وہ مانگا گیا ہے رمہ سال لاہور سمیس ہوئے بھر کے سرکاری کالوجز میں سات ہزار تین سو چوون آرزی اسادزہ بھرتی کیا گئے ہیں جن کو ادائیگیوں کے لیے اب چھتیس کروڑ ستتر لاکھ روپیہ جو ہے وہ مانگا گیا ہے بائیس میں جو برتی کیا گئے ان کو ڈیرھ سال تک تنخواہیں جو ہے وہ نہیں ملی جس کی وجہ جو ہے وہ حکومت کے پاس بجٹ نہیں تھا لیکن اب جو ہے وہ پالیسی کو چینج جیا گیا ہے کہ جو تین ماہ بعد تنخواہ دی جاتی نہ بنیادوں پر نان بنیس صاحب کا بہت شکریہ